میرے سامنے بھی ایک بہت وڈہ سوال سی کی ایڈی وڈی شہاجت جوان پوترے دی شہاجت تو بعد میں اندر وڑ جانا ہے کر بیٹھ جانا ہے سب کو چھڑ دینا ہے یا اس جس کاجلی شہاجت ہوئی ہے میں اس کاجلل کھڑے ہونا جڑی دے جڑی اس دا سریر جدو مورچے دے گازی پور مورچے دے سامنے پیاسی اور اس دے سرانے میں کھڑا سی میں اپنے منڈ کے حید لیا سی نوریت میں تیری شہاجت لوان جائے ہی نہیں جان دا کیونکہ سادہ سکھ فلسفہ کہندہ ہے کہ سکھانے مظلوم نال کھڑے ہونا ہے اور آج مظلومہ دی تیر جڑی ہے اور کسان ہن مجدور ہن اور ظالم سرکار ہے جڑے انہ چنال تکہ کر دی ہے اس لئے سکھانے اس مظلوم تیر نال کھڑے ہونا اسے مظلوم تیر نال کھڑے ہیں کسانہ دی ری اس اندولن دی ریڈ سکھ کسان ہے وہ صرف ریڈ نہیں ہے اس ریڈ دی ہڈی تیر ٹھکیا ہویا وہ صرف ہی ہے جڑے اس اندولن دی اگوائی کر رہے ہیں نوجوان بچیوں میری انمت آؤ پہنو ساریانو واہگر جی کا خلصہ واہگر جی کی فتح سب تو پہلا میں تو ہڈا ساریان داتا ہے جلوں تنواد کر دا ہاں کہ تسی جس طرح نال نورید دی شہادتنو پیار دیتا، مان دیتا، ستکار دیتا اپنے دل وچھ تھان دیتی اور سالے نال پچھے پر وار دے نال کھڑے رہے سانو ہنسلا دیتا تو ہڈا ساریان دا بہت بہت تنواد تسی سارے ہی جان دے ہو چھبی جنوری دی کٹنا نورید دی شہادت تو بعد جڑا سالہ کسان مہور چا سی اس دن دیاں کٹناوان تو بعد ایک طرح مود دے مون ڈک گیا سی سالہ راجستان رواڑی والا بارڈر تا چھبی شامنو ہی ہو جاڑے جتا گیا سی اور ستائی تریق نو گازی پور بارڈر تے جتھے نورید دی شہادت ہوئی اس بارڈر نو بے اجادن دی تیاری ہو گئی سی پوری تنہ دان بیجے پیدہ ایک ایم ایل اے گجر اپنے بہت سارے سمرتکان دے نال گازی پور بارڈر دے باہر کڑا سی اور سبی دی کٹنا تو نراش ہوئے اداس ہوئے بے دل ہوئے لوگ بہت بڑی گنتی مجھ واپس جا چکے سی اس دن دی کٹنا جڑی ہے بے شک ساڑے لی بہت اسی دکھ تکلیفیت سی پر ساڑی جستوں بھی وڈی چنتہ سی جس طرح مورچے ہو جاڑے جا رہے سا ٹوکیس صاحب دے ہنجوانے حالان کی مورچے نو وڈی ہائٹ دکھتی ہے انہ نے اس ڈگے ہوئے مورچے نو پھر سمبالیا ہے میں انہ دا بھی تنواد کر دوں اس تو بعد میرے سامنے میں ایک بہت وڈہ سوال سی کہ یہ ڈی وڈی شہادت جوان پوترے دی شہادت تو بعد میں اندر وڑ جانا ہے کر بیٹھ جانا ہے سب کو چھڑ دینا ہے یہاں جس کاجلی شہادت ہوئی ہے میں اس کاجلل کھڑے ہونا اس لئے میں فیصلہ کیتا کہ میرے پوترے دی جس کاجلی شہادت ہوئی ہے میں اس کاجلل کھڑے ہونا اور تسی دیکھ دے ہوں گے میں لگا تار دس جنوری دس گیرہ جنوری توبال میں کار واپس نہیں گیا کیونکہ نورید دی جڑی دے جڑی اس دا سریر جدو مورچے دے گازی پور مورچے دے سامنے پیا سی اور اس دے سرانے میں کھڑا سی میں اپنے منڑ کے حد لیا سی نورید میں تیری شہادت نو آجائی نہیں جان دا میں آخری ساہ تک اس شہادت جس کاجلی ہوئی ہے میں اس کاجلل کھڑا ہوں اور میں کھڑا ہاں جو اس دو بعد مورچے پہ جس طرح دیا پرابلم سی کی لیڈرشپ پہ جس طرح دی بیدلی سی نوجوان جان دے اندر جس طرح دی نراچہ سی لیڈرشپ پرتی جس طرح دا اندھا گصہ سی گلا سی انہا سارے اندھے درمیان میں کھڑا ہوئے ست مارچ نو اسی گازی پور بادر تے ایک ارداس کیتی کیونکہ سکھ دا کڑا گرو گرنس صاحب تے ہے اور اسی گرو گرنس صاحب تے سامڑے ارداس کیتی اور اس ارداس دے ویٹسی ساریاں جتھے بندیاں نو جڑیاں کسان اندھولن دی اگوائی کر رہیاں انہاں نو بلایا اور پن تھک تیراں نو بلایا نوجوانہ نو بلایا ساڑے کار سے وہ وڑے مہ پرچوی شامل ہوئے نیہانگ سنگھ جتھے بندیاں شامل ہوئے ہیں اور اس دن جڑی مورچہ دیا گوائی کر رہیاں جتھے بندیاں ساریاں انہاں نے اپنے زبان نو لے گل سوگار کیتی کی اسی ڈیڑھ مینے تو ایک دوجہ تے صرف رام تراشی کیتی ہے اسی ایک دوجہ تے سامڑے نہیں کھڑے ہوئے ایک دوجہ نو ملکے نہیں بیٹھے ہوئے تے انہاں نے ساڑے اس اپرالے نو اپنے دلوں سوگار کیتی اور انہاں نے سنو کہا کہ تسی اسے اتنا یتن جاری رکھو ساریاں نے ایک واری موڑ کے پھر مورچے لیاو خاص کر کے نوجوانہ نے مورچے لیاو میں لگا تار نوجوانہ انہاں دے سمپرک وچھاں میٹنگاں کر رہے ہیں تسی جان دے ہو مہراج وچھ بہت وڈا کٹھویا جس وچھ نوجوانہ نے بڑی زمیواری نال اپنا جڑا پھرزنبایا اور انہاں نے جو سنے ہاں دکتا کہ اسی کل بھی مورچے دے نال سی اسی آج بھی مورچے دے نال اسی کل بھی مورچے دے نال کیونکہ مورچے دے اگوائی کر رہی جیڑی جتھے بندی ہے جیڑی ہساڈیاں جتھے بندی ہیں وہ تھے دو تراندے نیریٹیو سر جائے گئے ایک ایس سر جائے گیا ہے کہ یہ تھے کوئی پنثک تیر ہے اور دوسری کامرے ڈاندی تیر ہے پنثک تیرے اس مورچے نو اپنی مرزی نال چلونا چاہ دی ہے اور کامرے ڈاندی تیرے اس مورچے نو اپنے ایزنڈے نال چلونا چلونا چاہ دے اسی ساتھ تریق نو ایک کلیر کیتا کی پنثک جنتھے بندیاں اس مورچے دے کوئی تیر نہیں ہیں وہ اس مورچے دے کوئی سہیوگی ہیں کیونکہ ساڑا سیکھ فلسفہ ایک ہیں کہ سکھانے مظلوم نال کھڑے ہوڑا ہے اور آج مظلوم آنی تیر جڑی ہے اوکسان ہن مجدور ہن اور ظالم سرکار ہے جڑے انہ چلونا چلو تکہ کر دی ہے اس لئے سکھانے اس مجلوم تیر نال کھڑے ہوڑا اسی مجلوم تیر نال کھڑے ہیں اسی اس وچ کوئی پارٹی نہیں ہیں اسی سہیوگی ہیں جدہو ساڑے والوں ہی سپشٹی کرنا آیا اور کامریٹ تیرانے میں اگے ود کے دو قدم اگے ود کے ساڑے نالوں اپنے والوں اپنے وچار پر گڑ کیتے ہیں کامریٹ تراندی اگوائی کر رہے ہیں درشن پال جو ڈاکٹر درشن پال ہے تو اسی سارے جان دے ہو اس دن دا جڑا پاشن ہے اس نے کہا کہ اس اندولن دی ریڈ جڑا ہے کسانا دی ریڈ سکھ کسان ہے وہ صرف ریڈ نہیں ہے اس ریڈ دی ہڈی تے ٹکیا ہویا وہ صرف ہی ہے جڑا اس اندولن دی اگوائی کر رہے ہیں یہ بہت بڑی گل سی جڑی کامریٹ ترانولوں کہی گئی سو حسن تو بہت بڑی پوزیٹیوٹی ہے اندولن دے بچ ہن دوسری گل جڑی نوجواناں دی جڑا نراج کی سی اسی اسنو دور کرنے واستے ایک بہت بڑی اوپرالہ کیتا ہے پچی مارچنو اسی موگے تو ایک بہت بڑی نوجواناں دا کافلال رہ کے سنگو بارڈر وال جا رہے ہیں میں تو ہنو سارے انو اپیل کرنا آیا ہاں کہ تسی سارے انویں اس پچی مارچوالے کافلے بچ شامل ہونا ہے اس مارچ دا اسی نہ رکھیا ہے نوجوان کسان مورچا ایک جڑتا مارچ اس دن اسی دو سنے ہیں دینے ہیں ایک اپنی لیڈرشپ نو سنے ہیں دینے ہیں کہ نوجوان کل بھی توہڑے نال سی آج بھی توہڑے نال ہیں اور اسی توہڑے کانڈتے مجبوطی نال کھڑے ہیں اور دوسرا سنے ہاں اسی اس سرکار نو دینے ہیں جڑی یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ کسانہ دے اگوائی کرنواریاں جتھے بندیاں نہ لوک نراج ہو کے واپس چلے گئے ہیں نوجوان ہونے نہ دینے ہیں کسانویں نراج ہو کے چلا گیا ہے اسی ہونا نو مجھنے ہاں دینا ہے کہ نوجوان آج بھی اندولندی اگوائی کرنواریاں تیراندی پیٹھتے چٹان دی ترہاں کھڑا ہے سو میں توہنویں بینٹی کرانگا کہ تسی پچی مارچ نو موگے تو سوہرے دس وجے اسی یہ مارچ لے کے وڈی گھنٹی وے چلنا ہے تسی اپنے اپنے سادنانا نوجوانہ نے کسانہ نے اس مارچ وے شمولیت کرنی ہے ٹکیہ صاحب نے میں آخر ویچ کہنا چاہاں گا ٹکیہ صاحب ہے میری جنم پومی ہے اور یوپی میری کرم پومی ہے جس پومی دے تسی وارس اور ٹکیہ صاحب اس اندولند ویچ جس طرح دی پومی کا توہ ڈی تیہ ہوئی ہے اور جائے پرکاش اندولندے ویچ جائے پرکاش دی پومی کا ورگی بندی جا رہے لوگ تو ہنو جائے پرکاش دی پومی کا ویچ دیکھ رہے ہیں دیش وڈے بدلاو وال وڈ رہا ہے پچھلی علانی ہوئی امرجنسی تو بعد اے اڈا علانی امرجنسی اس تو میں خطرناک ہے لوگ کہاں دے سارے ادکار کھول آئے گئے ہیں لوگ کہاں دے زبان بندی کر دیتی گئی ہے ساڑیاں 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 کیپچر کر لیاں مار دیتی ہیں گا یہاں سپریم کورٹ تک ساڑیاں جڑاں انہاں نے اپنی جیب بچ پالیا ہے جڑاں بھی انہاں دے خلاف بولدہ ہے انہاں دے خلاف مقدمے کیتے جاندے ہیں انہاں نوٹس کیتے جاندے ہیں ایڈی انہاں دے پچھے بائی جاندی ہیں میں تو ہنو اس منچ تو کہنا چوندہ ہاں کہ نورید دی شہادت و بعد میرے نال جے سب تو پہلا کوئی کھڑا ہویا تسردار سکھپال سنگھ خیرہ جڑا پنجاب دے اپوڈیشن لیڈر سے کھڑا ہویا اور تسی سارے جاندے ہو کہ آج خیرہ نو کس طرح نال ایڈی نے کہہ را پا رکھا ہے اس نے پرانے مقدمے کٹ کٹ کے اس نے زبان بندی کرتی جاری اس طرح ہوروی جڑے لوگ کسان مورچے نال کھڑے نے انہاں سارے نوٹس آئے نے کئیان دے سران دے مل رکھے گئے نے میں مورچے والے انہوں بینٹی کرنا چاہنا کہ تسی سارے اے جڑے نوٹس آئے نے جنہاں تے مقدمے ہوئے نے جنہاں دے سران دے مل رکھے گئے ہیں انہاں دے وارس بنو انہاں پروسہ دواؤ کہ کسان مورچہ جڑی دی اگوائی کر رہے جڑے لوگ ہیں تو آڈے نال کھڑے ہیں اس لئے میں امید کر دا ہاں کسان مورچہ جڑے ہیں تو ساڑے جڑے آگو ہن اے گلنا جڑیاں وار وار کھڑ گے تاکہ لوگ کا نو یقین رہے کہ مورچہ جڑے آگو جڑے آگوائی کر رہے ہیں ہر تکلیفے جڑے نال کھڑے ہونے اور میں ایک گل کہنا چاہوں دا ہاں جے اسی مورچہ جتکے ہونے ہاں نہ اے ہیڈیاں نہ اے نوٹس نہ اے مقدمے کوئی عرض نہیں رکھڑ گے جے رب نہ کرے ہی ہوتھم کچھ لے بغیر واپس آگے تا ساڑیاں گرسٹاریوں میں ہونگیاں سانو جیلہ چھ بھی جانا پائے گا اور سانو جندگی پارے لوگ جیلہ میں چھو بار نہیں آنے دیں گے کیونکہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اے جیڑے ہٹلر دی تسی گل کر دے ہو اے اس ہٹلر تم بھی کچھے اگام مارو ہن ساڑے باستہ اے آرے سس دی سوچ جس دا مکھوٹا ہے بیجے پی یہ سارا دیش ویج چکے ہیں اور ویج کے انہیں اپنے چند کرانے ہیں سارے دیش دی پونجی جمع کرالے ہیں گریباں تو انہیں سکھے دے ادکار کھولے ہیں انہیں سواست دے ادکار کھولے ہیں انہیں ہونوں انہیں موچو روٹی بھی کھوڑا چھوڑے ہیں جے ایسی نہ لڑے جے ایسی نہ اپنے مورچے دے آگواندہ ساہ جتا جے ایسی بہت بڑی گلتی کر رہے ہوں آنگے آنوالیاں پیڑیاں نو اسی بہت بڑی جلالت میں پسا جاوانگے میں لمن سمانہ لیندہ ہو ایک وار فیٹ کہہ ساہب رو بہنتی کروں گا کہ تیسی جس طرح نال اس کسان مورچے دے آگوائی کر رہے ہیں اور لوکانوں تواڑے تو بہت بڑیاں امیددان ہیں تو میں امید کر دا کہ تیسی انہا امیددان تے کھرے اتر ہوگے لوکانوں نراشن نہیں کروگے انہ ہی لفظہ نال ایک وار پھر میں پچی مارچ دی تریق پھر دہ رہا دا ہاں پچی مارچ انہوں ایک اپنے بڑے کافرے نال کسان مورچے دے میں شامل ہوڑا ہے اور اپنے آگوانو یقین دوڑا کہ اسی ٹوڑے پیچے کندوان کھڑے ہیں واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح بولے سونے حال